شروعات میں تو سب اچھے بنتے ہیں مسئلہ تو آخر تک اچھا بنا رہنے کا ہوتا ہے جس رشتے میں آپ اپنی اہمیت کھو چکے ہوں اسے چکچاپ چھوڑ دینا چاہیے بدلتا تو انسان ہے وقت تو صرف بہانہ ہوتا ہے کانٹوں پر بھی دوش گیسے ڈالیں پیر تو ہم نے ہی رکھا تھا وہ تو اپنی جگہ پر ہی تھے نہ پانے سے نہ کھونے سے کچھ مطلب ہے یہ دنیا ہے اسے تو کچھ نہ کچھ ہونے سے مطلب ہے تیری رہوں میں ہر بار رکھ کر ہم نے اپنا ہی انتظار کیا ہے تیری اور میری سوچ میں صرف اتنا سا فرق تھا کہ میں نے تجھے سب سے الگ سمجھا اور تُو نے مجھے سب کے جیسا سمجھا تمہارا تو پتا نہیں پر میرا دل ترستا ہے تم سے بات کرنے کے لیے خود کے لیے ایک سجا چن لی میں نے تیری خوشیوں کی خاطر تجھ سے دوریاں چن لی میں نے منزل کو خبر بھی نہیں اس سفر نے کیا چھینہ ہے ہم سے ہر کسی سے پیار ہو جائے مجبوری تھوڑی ہے اور جسے ہم چاہے وہ بھی ہمیں چاہے یہ ضروری تھوڑی ہے کوئی نہیں جہاں میں مجھے سمجھنے والا ایک آس تھی تجھ سے اور وہ بھی ٹوٹ گئی صرف ہاتھ کو پکڑنا ضروری نہیں بلکہ اس ہاتھ کو ہمیشہ تھامے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی کو شور میں نیند نہیں آتی اور کسی کو خاموشیاں سونے نہیں دیتی بھول جاتے ہیں ایک دن وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتے آپ ہر کسی کو اپنی زندگی میں اتنی ہی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے ورنہ یا تو تم خود روگے یا وہ تمہیں رولائے گا تماشا لوگ نہیں ہم خود بناتے ہیں اپنی زندگی کا ہر کسی کو اپنی کمزوریاں بتا کر ہر کوئی چاہتا ہے کہ سب اس کی تعریف کریں لیکن یہ اچھا انتیم سنسکار والے دن ہی پوری ہوتی ہے کسی نے پوچھا کہ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے میں نے کہا جو اپنوں کے بنا بیتے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ بیتے وہ زندگی ہوتی ہے ناراض ہونے کے لیے بھی کوئی خاص رشتہ چاہیے کیونکہ ناراضگی بہت قیمتی ہوتی ہے یہ ہر کسی پر رکھائی نہیں جا سکتی کوئی بھی رشتہ آپ کی مرجی سے نہیں جڑتا کیونکہ آپ کو کب کہاں کس سے ملنا ہے یہ صرف قدرت ہی دائے گھرتی ہے زندگی کا سب سے کٹھن کام ہے انسانوں کو پہچاننا کلاش زندگی کی تھی دور تک نکل پڑے زندگی تو ملی نہیں مگر تجربے بہت ملے ضروری نہیں کہ کسی بڑی چوٹ سے ہی بڑے گھاؤں ہوں اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی گہرے زکم دے جاتی ہے کسی کو اتنا بھی سر پر مت چڑاؤ کہ آپ اپنی عزت ہی کھو دو اے وقت تیرا لاکھ شکریہ جو بھی سکھا ہے تجھ سے ہی سکھا ہے اپنے ہر گناہ پہ سو پردے ڈال کر لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے قدر نہ کرنے پر اوپر والا چھین ہی لیتا ہے وقت بھی اور شخص بھی زدی بننا سیکھو کیونکہ کوئی بھی انسان ایک رات میں سفل نہیں بنتا جھوٹ کہتے ہیں کہ سنگت کا اثر ہوتا ہے میں نے تو فولوں کے ساتھ رہتے پانٹوں کو آج تک مہکتے نہیں دیکھا گصہ آپ کو چھوٹا بناتا ہے اور شما آپ کو مہان بناتی ہے بہت گہری ندی بینا آواز کے بہتی ہے بیسے ہی کچھ بہت گہرے دکھ بینا آنسوں کے بھی ہوتے ہیں امید نہ کر اس دنیا میں ہمدردی کی بڑے پیار سے زخم دیتے ہیں شدت سے چاہنے والے رشتوں کو توڑنے کے لیے گلتیوں کی ضرورت نہیں پڑتی سوارتھ پورا ہوتے ہی رشتہ اپنے آپ ٹوڑ جاتا ہے جس کی گلتیوں سے بھی میں نے رشتہ نبھایا ہے اس نے بار بار مجھے فالتو ہونے کا احساس دلایا ہے اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ گلت فہمی پال لیتے ہیں کہ اب یہ ہر بار جھکے گا جب کوئی دوسروں سے دوکھا کھاتا ہے تو وہ ان سے لڑ پڑتا ہے لیکن جب کوئی اپنوں سے دوکھا کھاتا ہے تو انسان چپ ہو جاتا ہے یہ سوچ کر منظر کی رشتوں میں دھرار نہ پڑ جائے ہم نے تیری کسی بھی بات کا کبھی برا نہیں مانا سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں اور پیٹ پیچھے کام بگاڑیں ایسے مطر سے دور رہنا چاہیے وہ اسی طرح ہے جسے اندر جہر بھرا ہوا ہو اور اوپر سے امرت بھرا ہوا ہو سپنا ایک دیکھو گے مشکلیں ہزار آئیں گے لیکن وہ منظر بڑا خوبصورت ہوگا جب آپ کی کامیہ بھی شور مچائے گی موچائی پر وہ ہی پہنچتے ہیں جو پرتیشوت کی بجائے پریورتن کی سوچ رکھتے ہیں جس انسان کی سوچ اور نیت اچھی ہوتی ہے بھگوان اس کی مدد کرنے کسی نہ کسی روپ میں ضرور آتے ہیں یہ کلیوک ہے یہاں لوگ اپنی پریشانی سے کم دوسروں کی خوشی سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں سمجھ کے ساتھ بدل جانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سمجھ بدلنا سکھاتا ہے رکنا نہیں جب کسی وقتی کو کسی اپنے سے دوخہ ملتا ہے تو وہ پھر کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے ایک بار پورے من سے کیا گیا پریاس سیکڑوں ادھور پریاسوں سے زیادہ پربھاوی ہوتا ہے یاد رکھئے زندگی خوشحال ہوتی نہیں ہے اسے خوشحال بنانا پڑتا ہے اگر عیشفر نے آپ سے وہ لے لیا جسے کھونے کی آپ کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے تو اوشیہ وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جب سوچ میں ہی بیماری لگ جائے تو انسان ہوش میں بھی ہو کر بے ہوش ہی رہتا ہے بھر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ اندر سے لوگ وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دیتے ہیں جھوٹ بھی کتنا عجیب ہے نا خود بولو تو اچھا لگتا ہے دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے زندگی میں کٹنائیاں آئے تو خداعص مت ہونا کیونکہ کٹن رول ہمیشہ اچھے ایکٹر کو ہی دیے جاتے ہیں کتنی عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پہلی بار میں ہم ہمیشہ غلط انسان کو پسند کر لیتے ہیں اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ جیسا وحوار کرے اس کے ساتھ ویسا ہی وحوار نہ کر کے آپ جیسے ہیں ویسا ہی وحوار کرے کیونکہ آپ کی پہچان آپ کا وحوار ہی ہے نہیں رہی شکایت اب مجھے تیری نظر اندازی سے تو باقیوں کو خوش رکھ ہم تنہا ہی اچھے ہیں اچھے دوست ان ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو بھلے ہی روشنی میں نہ دکھائی دیتے ہوں پر مشکل حالاتوں میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا جم کر فائدہ اٹھاتے ہیں جھوٹے ویقتی کی اوچھی آواز سچے ویقتی کو چپ کرا دیتی ہے لیکن سچے ویقتی کا مان جھوٹے ویقتی کی جڑے ہلا دیتا ہے پھاموش رہ کر خرید لی دوریاں ہم نے لفظ خرچ کرنا ہم نے ضروری نہیں سمجھا باہر سے سلجا ہوا دکھنے کے لیے اندر سے بہت علچنا پڑتا ہے دنیا داری سے روبرو ہوا تو یہ پتا چلا کہ جسم میں زمین ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کی جیب میں پیسہ ہونا ضروری ہے وہ انسان جو تمہیں وقت دینا ضروری نہیں سمجھتا تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا ساتھ نبھائے گا درد سہتے سہتے انسان اس موڑ پر آ جاتا ہے کہ اسے ہر نیا درد چھوٹا لگنے لگتا ہے وقت جب کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگی بدل دیتا ہے تماشا سچ کا ہی ہوتا ہے جھوٹ کی تو ہمیشہ تعریف ہوتی ہے اگر کوئی چپ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وکوف ہے اسے کچھ نہیں آتا میں نے اکثر بدھی مان لوگوں کو کم بولتے اور مورک کو ضرورت سے زیادہ بولتے دیکھا ہے سچے لوگوں کو شاید جھوٹ کا پتا نہ ہو لیکن جھوٹے لوگوں کو سچ کا پتا ہمیشہ ہوتا ہے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں کوئی مانتا ہے کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تمہارے ہر موڑ کو سنبھالتا ہے کبھی تم بھی اس کے ضرورت کے وقت پر ساتھ دو ہمیشہ تم ہی نہیں بلکہ وہ بھی تمہارے پیار کو ڈیزرو کرتا ہے محبت تو ادھوری رہی ہماری مگر برباد ہم پورے ہوئے ہیں اب اتنی زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہ تو کسی کے ساتھ بحث کرنے کو من کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو سمجھانے کا من کرتا ہے بس قصور اتنا تھا جینا چاہا تو زندگی سے دور تھے ہم مرنا چاہا تو جینے کو مجبور تھے ہم سر جھکا کر قبول کر لی ہر سجا بس قصور اتنا تھا کہ بے قصور تھے ہم عشق کو کبھی بھی حیثیت کے تراجوں میں مت تولنا کیونکہ عشق بل دیکھ کر ہوتا ہے حیثیت دیکھ کر نہیں